دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا قصہ سنانے جا رہے ہیں کہ جسے دنیا کی تاریخ کی بدترین عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی تو دوستو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب روم پر سیزر آگستس حکومت کرتا تھا فلسطین کی سرزمین پر آگستس کا مقرر کردہ ایک گورنر حیروڈ آزم حاکم تھا ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور ذراعتی لحاظ سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی اس لیے یہاں کا گورنر حیروڈ روم کے سیزر کا بہت چہیتا تھا اس کے علاوہ حیکل سلمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے حیروڈ یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا حیروڈ کے اسطبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام حیروڈ یاس تھا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتہ تھی جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی ہر شخص اسے اپنی بیوی بنانے کے فاق دیکھتا لیکن ہیروڈ یاس میں جتنا حسن تھا اس سے کہیں زیادہ غرور بھی تھا اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلو کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حق دار کوئی شہزادہ یا کوئی بادشاہ ہی ہو سکتا تھا ہیروڈ یاس کی یہ خواہش آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگی تھی جب حیکل سلمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو بادشاہ ہیروڈ خود اس کے افتطا کے لیے تشریف لائے اس دن یروشلم میں جشن کا سما تھا اس جشن میں ہیروڈ یاس بھی شامل تھی اسی دوران اس کی ملاقات ہیروڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی فلپ ہیروڈ یاس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی کئی شادیاں کرنے کا رواج عام تھا چنانچہ فلپ ہیروڈ یاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کیساریاں لے گیا اب ہیروڈ یاس جھوپڑی سے ایک محل میں آ چکی تھی اسے ہر وہ چیز حاصل تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی مگر دوستو حوث کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اب اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیئے تھے فلپ جس کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی وہ اپنے وارث کے لیے بہت پریشان رہتا تھا ہیروڈ یاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور کیساریاں کی ملکہ بن جائے وقت گزرتا جا رہا تھا مگر وہ عبید سے نہیں ہو رہی تھی پھر ایک دن اس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی ہے لوگ اس کے پاس اپنی مرادے لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں پھر وہی کنیز ایک دن ہیروڈ یاس کو لے کر اس بوڑی عورت کے پاس گئی ہیروڈ یاس کے پوچھنے پر اس بوڑی عورت نے بتایا کہ تیرے اولاد ضرور ہوگی اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے یہ سن کر ہیروڈ یاس بہت خوش ہوئی مگر وہ بوڑی عورت پھر سے بولی لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی یہ سن کر ہیروڈ یاس وہاں سے واپس چلی آئی چند ہی دنوں بعد ہیروڈ یاس امید سے ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا مگر فلپ کو اس سے کوئی زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ اسے تو اپنے تخت کے لیے ایک وارس یعنی لڑکا چاہیئے تھا لہذا ہیروڈ یاس کی اہمیت اب اس محل میں پہلے جیسی نہ رہی چند ہی دنوں بعد فلسطین کا بادشاہ ہیروڈ آزم چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی اس تقسیم کی روح سے سب سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا جبکہ سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس جسے ہیروڈ دی سیکنڈ بھی کہا جاتا ہے اس کے پاس آیا ہیروڈ یاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیروڈ آزم کی تحسین کے موقع پر ہوئی اینٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا اسے ہیروڈ یاس سے پہلی ہی نظر میں عشق ہو گیا اس میں قصور اینٹی پاس کا نہیں بلکہ ہیروڈ یاس کا تھا یہ اس کی ادائیں ہی تھی جن کی وجہ سے اینٹی پاس اس کا دیوانہ ہو گیا ہیروڈ یاس اب فلپ سے چھٹکارہ چاہتی تھی جس کے لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھسا لیا پھر ایک دن فلپ کی سالگیرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی آلہ عوضے داروں کو بلاوا بھیجا گیا اینٹی پاس تو جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا وہ ہیروڈ یاس کی محبت میں کھچا چلا آیا یہاں تک کہ ہیروڈ یاس نے بہت ہی چلاکی سے اپنے حسن کا استعمال کرتے ہوئے اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ ہیروڈ یاس کو اپنی ملکہ آلیہ بنائے گا اور پھر وہ دونوں ایک دن موقع دیکھ کر یہاں سے بھاگ نکلے اس معاملے پر فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں بھی ہوئیں بعض ازاں رومن حکومت کی مداخلت کے بعد دونوں میں صلاح ہو گئی اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دئیے گئے اور ہیروڈیاس اینٹی پاس کے حصے میں آئی ان دنوں حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یایہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے انہیں عیسائی حضرات یوہنہ کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ کا انداز گفتگو نہایت شیری اور نرم تھا لوگ جوگ در جوگ آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے ان دنوں یہودی آلن زیادہ تر رومی سلطنت کے پکٹھو ہوتے تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے لیکن حضرت یایہ علیہ السلام ہر قسم کے خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے اور آپ کھلے الفاظوں میں بادشاہ اینٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی تھی بادشاہ اینٹی پاس نے تو اس جانب کوئی توجہ نہ دی مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے باق کی سہرابی کے کام پر لگا دیا ہیروڈیاس نے کئی مرتبہ اینٹی پاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یایہ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے مگر اینٹی پاس نہ مانا ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی جس کی خودصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا کئی شہزادے اور بادشاہ اس کے خواب دیکھا کرتے تھے ایک دن محل کی کھڑکی سے باق کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یایہ علیہ السلام پر پڑی حضرت یایہ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی اس نے حضرت یایہ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی لیکن حضرت یایہ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں اور وہاں سے چلے آئے اس بات سے سلومی کے دل میں انتقام کی آگ جلنے لگی وہ خوبصورتی کے جس پر اسے غرور تھا اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا تھا وہ دن رات اسی احساس میں جلنے لگی حتیٰ کہ بادشاہ انٹیپاس کی سالگیرہ کا دن آ پہچا جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور رومی نمائندے شامل تھے بادشاہ کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے تھے پھر ہیروڈیاز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بادشاہ سے کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور عالی ہوگا کیونکہ آج آپ کی شان میں میری بیٹی سلومی رکس کرے گی ہیروڈیاز نے اس رکس کے لیے سلومی کو کئی سال پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا جس کا مقصد تھا کہ بادشاہ کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث نامزد کر دیا جائے پھر بڑے دربار میں سلومی کا رکس شروع ہوا یہ رکس بے حیائی سے بھرپور تھا اس میں سلومی ستاعت رنگ کے لباسوں میں ملبوط تھی اور اس نے رکس کے دوران اپنے سارے لباس ایک ایک کر کے اتار پھیکے یہ رکس کئی گھنٹے جاری رہا اور تمام درباری اور خود بادشاہ بغیر پلک جھپکائے یہ دیکھتے رہے رکس کے اختتام پر بادشاہ نے کہا مانگو جو مانگنا ہے تو اس بدبخت سلومی نے حضرت یایہ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی بادشاہ چہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا کیونکہ وہ بھرے دربار میں واضح کر چکا تھا یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یایہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا سیزر ٹائیویریس انٹیپاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے انٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو انٹیپاس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا ایگریپا نے انٹیپاس کو شکست پر فاج دی پھر انٹیپاس اور ہیلوڈیاس کو زنجیرے پہنوا کر سر عام روم لے جانے کا حکم دیا جب ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے سہرہ میں پھکوا دیا جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہوئی جہاں تک سلومی کا تعلق تھا تو اس کی پوری زندگی اگریپا کے بھتیجے ارسطابلس کی غلام بن کر گزری یہ غرور و تکبر سے بھری اس ملکہ کا حشر ہے دوستو جس نے اپنی ساری عمر اور زیادہ کی حوث میں گزار دی ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے